السلام علیکم ویور آج میں آپ کو کونیکا بیزہاب 601 کو اس کا ڈولپر ٹینک کمپلیٹ سروس کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور ڈرم یونٹ جو ہے اس کی کمپلیٹ سروس کا طریقہ بتاؤں گا تو اس طرح کے پرنٹنگ آپ چیک کریں یہ بلکل لائٹ سی ہے لائٹ پرنٹنگ آ رہی ہے تو اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے ابھی میں کونیکا بیزہاب 601 کو اپن کروں گا اور آپ کو سٹرپ بائی سٹرپ بتاتا جاؤں گا آپ کو کسی بھی قسم کی ہیرکی ضرورت ہو تو میرا نمبر اس ویڈیو میں ہے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں ویڈس اپ سب سے بڑے ہم اس کا یہ سائیڈ والا کور اوپن کریں گے یہ ری سائیکل والا جو پائپ ہے اس کو ہم نے آرام سے اوپر کرنا ہے نیچے ڈرم یونٹ کے سب سائیڈوں پر سکرور لگے ہوئے ہیں ان کو آپ نے آرام سے کھولنا ہے کیرفولی اور ان کو کھول کے آپ نیچے جو ٹرے ہے ٹرے میں رکھتے چاہیں یہ والا مین کا سکرور ہوتا ہے یہ تھوڑا سائز میں بڑا ہوتا ہے اور اس کو کھول لیں گے جب آپ تو آپ کا جو ڈرم یونٹ ہے یہ کمپلیٹ باہر آ جائے گا ڈرن ٹرے پر آپ رکھ لیں سارا کچھ یہ اس کا ایک بڑا سا نیٹ ہوتا ہے یہ بھی آپ اتار کے سنبھال کے رکھیں اس کو آرام سے آپ کھینچیں گے تو یہ ہمارا ہی سوری ڈرم یونٹ جو ہے یہ پورا باہر آئے گا اور اس کو یہ باہر نکال کے آپ نے سائیڈوں سے جان گرین نشان ہوتا ہے وہاں سے اس کو پکڑ کے اوپر سکینر کی اوپر آپ پہلے کوئی کپڑا بچھائیں یا کوئی کاغس کا وہ بچھائیں تاکہ نیچے سکرین پر سکریچس نہ بنیں جو بعد میں آپ کی پرینٹنگ میں آئیں گے تو یہ سامنے جو آپ کو بلو کلر کا نظر آ رہا ہے یہ ڈرم ہے یہ چارجر ہے اگر یہ بھی گندہ ہو تو پرینٹنگ گندی آتی ہے تو اس کو صاف کرنا چاہیے لیکن اس کے اندر ایک پتلی سی وائر ہوتی ہے جیسے کرونا وائر کہتے ہیں دیکھیں کہ وہ نہ ٹوٹ جائے تو اس کو ڈسکنیکٹ کریں یہاں سے چارجر کو اور یہاں سے اس کی سلاٹ بنی ہوتی ہے اس کو آپ نے آرام سے اوپر اٹھانا ہے یہ نکل آئے گا رائٹ لیپ دونوں سائیڈ ہوتے اس کو ابھی آپ کو بلور مار دیں اور بلور مارنے سے پہلے آپ اپنا ماسک لازمی پینا کریں یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے ہمبلور کر رہے ہیں تاکہ اس کے اندر جو جمع ہوا ٹونر بغیرہ یہ نکل جائے اور صحیح طریقے سے پرینٹنگ ہو یہ پورا کمپلیٹ گائیڈ ہے اس کی سروس کرنے کا اچھا یہ جو ہے یہ ڈویلپر ٹینک ہے اس کے لوگ یہاں سے ہم اپن کریں گے اس کو اٹھا کے ہم نے بے رکھ دینا ہے ڈرم یونٹ سے یہ یہاں رکھنے کے بعد اس کا اوپر جو کور ہے اس کو یہاں کلپوں کی مدد سے ہم اپن کریں گے تو اس طرح ہوتا ہے سام ٹائم ڈویلپر ٹونر ہم یوز کرتے ہیں مختلف برینڈ کے اس وجہ سے اس کے ہمارے کچرہ آ جاتا ہے دوستو اس کچرے کی وجہ سے بھی ہماری پرینٹنگ جو ہے فائن نہیں ہوتی تو یہ ہم نے سب سے پہلے اس کو ٹونر نکالنا ہے اور اس کے ساتھ ڈویلپر بھی ہوتا ہے یہ سارا نکالنا ہے اور اس کا ابھی میں آپ کو کمپلیٹ طریقہ بتاتا ہوں کس طریقے سے ہم اس کو کریں گے ساتھوں میں اس ٹینک ڈویلپر ٹینک کو آپ نے کھولنا ہے اس کے بعد اس کا ڈویلپر جو ہے اس طریقے سے نیچے ایک صاف سے کاغذ یا پیپر پہ آپ نے پھینکنے اور ساتھ سے رائٹ سائٹ سے میں گیر گھما رہا ہوں گیر گھمانے سے یہ دیکھیں جو اوپر ڈویلپر لگا ہوا تھا رولر سے وہ اتر رہا ہے آپ کو دیکھیں ابھی یہ رولر بالکل صاف ہو گیا اور نیچے کاغذ پہ پیپر پہ گر رہا ہے ڈویلپر ہمارا اور اس میں جو ٹونر ہے وہ گر رہا ہے ابھی اس کو آپ نے اسی طریقے سے گھمانا ہے اور اس کو آرام سے تاکہ یہ گرے نہیں اور کوئی چیز ڈیمیج نہ ہو اچھا یہ اس کے اندر شاپ لگی ہوئی ہیں ان شاپ کو اس طریقے سے گیر جو ہیں گیر کی مدد سے میں گھما رہا ہوں یہ نیچے ڈویلپر میں نے پھینک کیا سارا اور یہ اس طریقے سے کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ بھی کوئی وہ تو ابھی میں نے سارا نکال دیا ڈویلپر اور اس کو میں بلور مار رہا ہوں دیکھیں اس کو کلین کریں صحیح طریقے سے جتنا ہو سکے اچھے سے بلور کریں اور ماسک لازمی پہنیں اچھا سپائی کے بعد ابھی ہم ایک چھاننی لیں گے جس کی مدد سے ہم اس ڈویلپر کو اس میں سارا چھانیں گے کیونکہ ہم مختلف قسم کے ٹونر یوز کرتے ہیں کبھی سستے کبھی مہنگے تو وہ آپ کو پتہ ہے ٹونر اچھے نہیں ہوتے جس وجہ سے مختلف خچرہ اس کے اندر آتا ہے تو ابھی ہم نے اس کو بالکل صاف کرنا ہے اچھانی کی مدد سے اس کو چھان رہے ہیں ہم اس طریقے سے آپ کی اس کو چھانیں یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے اس کا یہ سارا کچھ صاف ہو گیا یہ دیکھیں یہ بالکل اس کی اوپر ذرا بھی دویلپر نہیں لگا ہوا ابھی دیکھیں اس کو میں نے صاف کی ہے اچھانی سے چھانا ہے اس کو آپ نے باریکی سے دیکھنا ہے اس کے اندر کتنا کچھ رہا ہوگا اور یہی کچھ رہا ہماری مشین میں مختلف قسم کے پرابلم کریئٹ کرتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کچھ رہا یہ کچھ رہا آپ نے پھینک دینا ہے باہر یہ دیکھیں اس طرح کا کچھ رہا اور جمع ہوا ٹونور یہ اس کے اندر گراریوں کو خراب کرتا ہے شافٹ بلاک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے گیر ٹوٹ جاتے ہیں مشین پر پریشر آتا ہے مشین بند ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ابھی ہم نے ادھر پھینک دیا ابھی یہ ڈویلپر ہم بلکل صاف ہو گیا ابھی اس کو ہم دوبارہ ڈویلپر ٹینک میں انسٹال کریں گے دوبارہ اس کے اندر ڈالیں گے ڈویلپر ٹینک کے اندر آپ نے کیرفلی اس کو اس طریقے سے ساری سائیڈوں پر ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا پاودر ڈویلپر کا ہے اور ساتھ میں اس طرح ڈالنے کے بعد گیر کو آپ نے گمانا ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں ابھی یہ رولر کی اوپر ڈویلپر آ گیا اس طرح کرنے سے یہ ہوگا کہ جتنا بھی رولر کے اندر رولر کے اوپر ہمیں چاہیے ہوگا ڈویلپر وہ اس کے اوپر آ جائے گا اس طریقے سے آپ اس کو گمائیں اس سے آپ کے گیر جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ نرم ہو جائیں گے اس طریقے سے جس طرح میں گمانا رہا ہوں اس طریقے سے اس کے اندر یہ پراسس ہوتا ہے جتا ہے مچین چلتی ہے آپ اسی طرح ادھر سے جا رہا ہے ٹونر وہاں سے واپس ہو کے اس سائیڈ پر آتا ہے یہ جو ہماری یہ والی سائیڈ ہے جو باقی ہمارا ڈویلپر پلس ٹونر ہے اس کو ہم دوبارہ ٹینک میں ڈال رہے ہیں اور پھر ہم اس کو گمائیں گے گیر کو گیر بھی میں نے نئے ڈال دی ہیں گیر سلپ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے ٹونر پاس نہیں ہوتا اس کو بھی آپ چیک کریں وہ ایزی ہے چاہے اس کے لیے میں ایک لیدہ سے ویڈیو بناوں گا آپ کو بتاؤں گا اس طریقے سے گیر چاہیں جوتے ہیں ڈویلپر ٹینک کے اس طریقے سے آپ گماتے چاہیں ابھی ہمارے جو ڈویلپر رولر ہے اس کی اوپر ڈویلپر پل آگیا ہے بہت زبردست لگ رہا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کے اندر سرکولیٹ کروانا ہے سارا جلدی نہیں کرنی یہ دو آل ہوتے ہیں یہ والا آل جو ہے یہ ٹونر اس کے اندر آتا ہے بوتل سے اور اس میں گھومتا ہے اور یہ والا ری سائیکل پرنٹنگ ہونے کے بعد جو ہمارا ٹونر ہے اس ہول میں واپس آتا ہے سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے اور اچھا ایک اور چیز آپ نے میٹر سے اس کی کارجر کی کنیکٹیوٹی چیک کرنی ہے جہاں پر پتریاں لگی ہوتی ہیں اگر وہ پتری بھی بریک ہو تو پرنٹنگ میں مستا ہوتا ہے یہ ہماری بلکل کنیکٹیوٹی بلکل ٹھیک ہے ابھی ہم نے اس کی اوپر کور لگانا ہے کور لگا گئے اس کو بند کرنے ہیں ابھی ہم اس کو دوبارہ مشین کے اندر انسٹال کریں گے اس کو لگائیں گے لگانے کے بعد ڈرم کو نیچے سے آپ بلکل صاف کریں بلکل صفائی کا خاص حیال کیا کریں اس کام میں ابھی ہم ڈرم یونٹ کو مشین کے اندر دوبارہ واپس لگا رہے ہیں اس کو آرام سے لگائیں جو سکریو ہم نے کھولے تھے ویسے ہی اپنی جگہ پر واپس کریں سکریو مشین کو اچھے سے صاف کیا کریں مشین کے جو آپریٹر ہیں ان کا کام ہے مشین کو اچھے طریقے سے اور مشین کے اندر کبھی بلور نہ مارے کیونکہ یہ پاودر اڑ کے سرکٹ کے اوپر چلا جاتا ہے وہاں پر شارٹ سرکٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو جو چیز بھی آپ بلور کرنا چاہیں مشین سے اتار کے باہر اس کو صافہ دیا کریں بلور مارا کریں کبھی بھی مشین کے اندر بلور نہیں مارنا آپ نے یہ دیکھیں میں نے لگا دیا مشین کو اچھے طریقے سے میں صاف کر رہا ہوں مشین آن ہو چکی ہے ابھی یہ وارمنگ آپ کے ایک دو منٹے گی کیونکہ اس کا پورا یونٹ کھلا تھا تو چیک کریں کہ صفائی کے بعد اس کی سروس کے بعد کیسی پرنٹنگ کلین اینڈ پرنٹنگ ہو رہی ہے تو دوستو اسی طریقے سے آپ اپنی مشینوں کا خیال کریں اور ان کی سروس کیا کریں آپ کو کسی بھی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو میں اپنا واتس اپ نمبر شیئر کر رہا ہوں مجھ سے رابطہ کریں اللہ حافظ